اجی ناظرین فاسٹ بولر کرکٹر محمد حسین بولنگ ایکشن مشکوک پر وقار یونس کا بیان سامنے آ گیا وقار یونس کا محمد حسین کا بولنگ ایکشن مشکوک قرار دینے پر ردی عمل آ گیا جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے ایک بیگ گیش میں کھیلنے والے محمد حسین دوران میچ امپائر نے محمد حسین کے بولنگ ایکشن پر اتراز اٹھایا تھا محمد حسین کا تو اس کے ریاکشن میں وقار یونس بھی چپنا رہ سکے وقار یونس نے محمد حسین کے بولنگ ایکشن مشکوک قرار دینے پر ردی عمل آ گیا محمد حسین کے بولنگ ایکشن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دو سال بولنگ کوچ رہا ہوں محمد حسین کے بولنگ ایکشن میں کچھ غلط محسوس نہیں ہوا ان کا بولنگ ایکشن بالکل ٹھیک ہے لاہور میں ان کا بائیو میکینک لیب میں ٹیسٹ بھی ہونا ہے تو قومی فاس بولر محمد حسین کا بولنگ ایکشن مشکوک قرار دیا گیا اسٹریلیا میں بگ بیش کے ایک میچ کے دوران محمد حسین نے بی بی ال میں پانچ میچ کے ساتھ سات وکٹیں حاصل کی تھی مگر ان کے بولنگ ایکشن کو مشکوک قرار دے دیا گیا ہے مگر اس کے ریاکشن میں وقار یونس نے آگے سے ردی عمل ظاہر کرتے ہو کہا کہ ان کے بولنگ ایکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں دو سال کوچ رہا ہوں مجھے محمد حسین کے بولنگ ایکشن میں کوئی مسئلہ نہیں رہا اگر ویسے پاکستانی فاس بولر کے ساتھ آپ پیچھے بھی دیکھیں تو کافی لوگوں کا انہوں نے جس طرح محمد شبیر تھے فاس بولر ان کا بولنگ ایکشن پہ اتراز اٹھایا گیا تو ان کی کرکٹ ہی ختم ہو کے رہ گئی اسی طرح آپ دیکھیں سعید اجمل کا بولنگ ایکشن پہ اتراز اٹھایا گیا تو ان کی بھی کرکٹ میں پرابلم آئی اسی طرح اب محمد حسین کے بولنگ ایکشن پہ ان کو اتراز ہے تو وقار جنس بول پڑے وقار جنس چھپ نہ رہ سکے انہوں نے کہا کہ ان کے بولنگ ایکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں دو سال ان کا کوچ رہا ہوں اور مجھے کہیں ان کے بولنگ ایکشن میں کوئی مسئلہ نہیں لگا تو ناظرین اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور نیچے دیئے کہ کومنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا